اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سواجن پڑھیں گے انگلیش کلاس نائنٹ جو ریویو نمبر تھری ہے اس کو ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر نائنٹو ٹویل کے اندر جو ایمپورٹنٹ شارڈ قیشنز اور کچھ ایم سی ویو ہیں جن میں وکیبلری ہے اور گرامر کے کچھ اس نے ایم سی ویوز دی ہوئے ہیں بورٹ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو شارڈ قیشنز دس اور جو ایم سی ویوز ہیں بیس یہ انتہائی اہم ہیں اور بار بار جو ہے نا یہ ریپیٹ ہونے والے ایم سی ویوز ہیں میری آپ سے ریکویسٹ آئے کہ مکمل ویڈیو دیکھئے گا تاکہ ہر قیشن آپ کو کلیر ہو سکے اور آپ اس کے اچھے سے نوٹس بنا لیں سٹارٹ کرتے ہیں کہتا ہے کہ کہانی میں نرس کی شخصیت کی چند خوبیاں بیان کریں نرس مہربان شفیق فرض شناس اور اپنے شعبے سے گہری بابست کی رکھتی ہے question number two ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے what are the cause of drug addiction نشے کی عادت کے سباب کیا ہیں سو اس کا جواب ہے genetic factors, home conditions, psychological issues, social circumstances and bad fellows cause drug addiction مہرسی عمامل, جینیائی یعنی غریلو حالات, نفسیاتی مسائل, معاشرتی حالات اور برے ساتھی نشے کی عادت کا باعث ہے بنتے ہیں question number three ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے what is the rule of counseling in preventing drug addiction نشے کی عادت سے بچنے میں مشاورت کیا کردار ادا کرتی ہے سو اس کا جواب ہے counseling is very important for the treatment of drug addicts نشہ بازوں کے علاج کے لیے مشاورت بہت اہم ہے it should be continued even after the patient is cured اگرچہ مریض کا علاج ہو بھی چکا ہو تب بھی اسے جاری رکھنا چاہیے it prevents the patient return to the disease again یہ مشاورت مریض کو مرض کی طرف دوبارہ لوٹنے سے بچاتی ہے question number four ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے کہ what are the responsibilities of the families to ensure the complete recovery of drug addicts نشے کے مریضوں کی نشے سے مکمل بحالی کو یقینی بنانے کے لیے خاندانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں سو اس کا جواب ہے they should take the drug victims to the rehabilitation centers انہیں نشہ بازوں کی بحالی صحت کے مراغت پر لے جانا چاہیے then after their recovery they should keep and I own them پھر ان کی بحالی صحت کے بعد ان پر نظر رکھنی چاہیے they should also continue to seek the doctor's advice in this regard اس لئے میں انہیں ڈاکٹر صاحبان سے مشوہ لینا بھی جاری رکھنا چاہیے question number five ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے how do you define nice pollution آپ یا تم سوتی الودگی کو کس طرح طریف کر سکتے ہیں اس کی یا کس طرح بیان کرتے ہیں سو اس کا جواب ہے nice that disrupts normal functioning of life is referred to as nice pollution وہ شور جو زندگی کے معمول کے کاموں میں خلر ڈالے سے سوتی الودگی کہا جاتا ہے number six ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے کہ how is transport a source of nice pollution ذراعہ عامدرف کس طرح سوتی الودگی کا ایک ذریعہ ہے سو اس کا جواب ہے nice producing vehicles and the sound of horns make transport a source of nice pollution شور مچاتی گاڑیاں اور ہارن کی آوازیں ذراعہ عامدرف کو سوتی الودگی کا ایک ذریعہ بنا دیتی ہیں question number seven ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے what kind of precautions may reduce nice coming from the electronic devices کس قسم کی احتیاطیں برکی علات سے آنے والے شور کو کم کر سکتی ہیں سو اس کا جواب ہے mobile cells should be keep on silent mood mobile phones کو خموش حالت میں رکھنا چاہیے nice producing agents, nice vehicles and other electronic devices must be used nicely شور پیدا کرنے والے عامل یعنی شور مچاتی گاڑیاں اور دوسرے برکی علات کو بغیر شور کے استعمال کیا جانا چاہیے these precautions will reduce nice pollution یہ احتیاطیں سوتی الودگی کو کم کر دیں گی question number eight ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے how was Helen Keller Helen Keller کون تھی سو اس کا جواب ہے Helen Keller was an American lady Helen Keller ایک امریکی خاتون تھی she because deaf and blind at the age of 19 month وہ 19 ماہ کی عمر میں بحری اور نبینہ ہو گئی تھی she was the first blind lady who got the degree of Bachelor of Arts وہ پہلی نبینہ عورت تھی جس نے Bachelor of Arts کی ڈگری حاصل کی question number nine ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے کہ what kind or what did she want to introduce in the universities and why وہ یونیورسٹیوں میں کیا مطارف کرانا چاہتی تھی اور کیوں سو اس کا جواب ہے she wants to establish a source the students will learn how to add joy and their lives by really seeing what passes before than them unnoticed وہ how to use your eyes کے نام سے ایک نصاب مقرر کرنا چاہتی تھی ایس نصاب کو پڑھ کر طلبہ طلبات ان چیزوں کا حقیقتا دیکھ کر اپنی زندگیوں میں لطف لطف کو دوبالہ کر لیں گے جو ان کے آگے بغیر توجہ حاصل کیے گزر جاتی ہیں question number ten ہے اور last question اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے to me the pigment of seasons in an unending drama میرے لئے موسموں کا نظارہ ایک لا متناہی ڈراما ہے تب سرہ کریں یا کمنٹ دیں سو اس کا جواب ہے helen galen says that she sights of various seasons are like the acts of an endless drama helen galen کہتی ہے کہ موسموں کے مختلف نظارے ایک نہ ختم ہونے والے ڈرامے کے حصوں کی طرح ہوتے ہیں she enjoys every act of this drama by mere touch which وہ اسی ڈرامے کے ہر حصے سے محض lumps کے ذریعے لطف اندوز ہوتی ہے i hope کہ جو ہمارے شارڈ questions سے thus یہ آپ کو easily clear ہو گئے ہوں گے اگر پھر بھی یہاں کسی کا question بن رہا ہو یا کہیں سے سمجھ نہ ہی ہو تو وہ لازمی کمنٹ کر کے مجھ سے discuss کریں مجھ سے پوچھیں تاکہ اس کا concept clear کیا جا سکے آگے ہمارے پاس کچھ vocabulary کے MCQs ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ ہمارے پاس grammar کے MCQs ہیں one by one یہ بھی ہم discuss کریں گے kindly end تک ویڈیو دیکھئے تاکہ MCQs بھی آپ کو easily clear ہو سکیں موسیقی 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 موسیقی